دنیا بھر میں کینسر کے معاملے ہر سال بڑھ رہے ہیں غیر سنکرامک بیماریوں میں کینسر سے سب سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں ہونے والی ہر چھٹی موت اس کے کارن ہی ہے لوگوں کو کچھ راحت دینے کے لیے سرکار نے کینسر سمیت کئی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی دواؤں کے دام 40 فیضی تک گھٹا دیئے ہیں اس کے تحت جروری دواؤں کی سوچی میں آنے والی 119 دواؤں کی ادھکتم قیمت تیک کر دی گئی ہے اس سے کینسر فیور ڈائیبیٹیز سمیت کئی ڈیجیز کی قیمت 40% تک کم ہو گئی ہے این پی پی نے جن دواؤں کی قیمت کم کی ہے ان میں خون میں یوریک ایسیڈ کم کرنے والی دواؤں ملیریا کی میڈیسین بخار کی دواؤں پیرا سیٹرمول بھی شامل ہیں ان کے علاوہ ڈائیبیٹیز خون کو پتلا کرنے کی دواؤں کینسر کے سپیڈ کم کرنے والی سب ہی دواؤں کے کام دام میں کٹوٹھی کی گئی ہے دنیا بر میں کینسر کے معاملے ہر سال بڑھ رہے ہیں بھارت میں بھی پرتی ورس کینسر کے تیرہ لاکھ نئے کے سامنے آ رہے ہیں چنطہ کی بات یہ ہے کہ اب کم عمر میں بھی لوگ اس بیماری کے شکار ہو رہے ہیں پچاس سال کی عمر سے پہلے ہی بریسٹ کینسر پروسٹیٹ کینسر اور موں کے کینسر کے معاملے سامنے آ رہے ہیں میلاؤں میں بریسٹ کینسر اور سروائیکل کینسر کیس سب سے زیادہ دیکھے جا رہے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خانپان کی غلط عادتیں اور خراب لائف اسٹائل کی وجہ سے اس بیماری کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں پچیس سے چالیس سال کی عمر میں بھی کافی کیس سامنے آ رہے ہیں بھارت میں ڈائیوٹیز کی بیماری بھی ایک مہاماری کا روپ لیتی جا رہی ہے ہر سال اس بیماری کے کیس بڑھ رہے ہیں بچوں میں بھی ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز دیکھی جا رہی ہے ویسوسوا سنگٹھن کا انمان ہے کہ بھارت میں دوہزار پچیس تک ڈائیوٹیز کے مریجوں میں بارہ فیجدی تک کا اجافہ ہو سکتا ہے فلال دیش میں قریب ستھتر میلین لوگ اس بیماری سے پیڑت ہیں ان میں سے قریب تیرہ میلین پینسٹھ سال سے کم عمر کے ہیں ان میں بچوں کی بھی ایک بڑی سنگٹھا ہے یہ بیماری بھی خراب لائف اسٹائل اور خانپان کی غلط عادتوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے ایسے ہی خبروں کے لیے دیکھتے رہی میڈیکل مائک ساتھ ہی ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد